مامن خانت اسی ہزار ووٹوں سے قریب قریب جیتے رہے ہیں ایسا میرا اپنا انمان ہے اندازہی بھیجے پی جا رہی ہے پانگریس آ رہی ہے اب کوئی بے ایمانی کر جائے تو الگ بات ہے نہیں تو سارے کے سارے سروے سارے کے سارے ریپورٹس بھائی یہ بے ایمان بہت ہے بیجے پارٹی نا یہ سام دند وید چوری آپ ہریانہ میں دور ٹو دور پہنچ رہے تھے اہم بات کریں فروشکر جھرکا نوہو بیدھان سبھا پھنانا بیدھان سبھا آپ نے وہاں کا دورہ کیا ہے تو بہت جلد وہ نتیجہ سامنے آنے والا ہے کیا لگتا ہے آپ کو سب سے پہلے سلوات کرتے ہیں نوہو سے نوہو میں بیجے پی کی بات کرے تو شاید وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے تاہیر حسین جو انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی سے ہیں اور چودری آبتہ بیہمن جو ڈپٹی سین کیریز میں کیا لگتا ہے دونوں میں تکر ہوگی ایک طرف جیت ہوگی دیکھیں اب بہت دور نہیں ہے نتیجہ آنے میں چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں اور اس سمیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نتیجہوں کا انتظار کرنا چاہیے وہ تمام طرح کے جو قیاس ترام طرح کے امیدیں اور وہ سب جو لگ رہی تھی ان کی انتظار کی گھڑیاں قتم ہونے کو ہیں کل صبح دس گیارہ بجے تک پوری تصویر ایسا ہوں جائے گی میرا ماننا یہ ہے میرا نجی آقلن یہ ہے کہ میواد علاقے میں جہاں جہاں میری جمعیداری لگائی تھی پارٹی کی طرف سے اور جتا مجھے سمجھ ہے میری راج نیٹکو صاحب سے اس حساب سے میرا آقلن یہ ہے کہ ساری کی ساری سیٹوں پر کومیرس پارٹی بڑے بہمومت سے جیت رہی ہے مجھے حساب چلی آپ دو دور پہنچا رہے ہیں ہم کو صاحب لیکن آپ کے درشگوں نے کمنٹ کیا تھا صاحب چودری آفتہ بہم کتنی ووٹوں سے لگ بھٹ جیت رہے ہیں شاید آپ اس کمنٹ کو پڑھ نہیں پائے آپ کی آئی ڈی پی کیا تھا ایک درشگ میں تو آپ بتائی لگ بھٹ کتنی ووٹوں سے چودری آفتہ بہمان جیتا ہے میں سیفلوجسٹ نہیں ہوں جو آنکڑوں کے بارے میں بہت رازنیتی گروپ سے جانتے ہوں لیکن کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ہے کانگریس پارٹی کے لیے محنت کر رہے تھے جمعیداری پارٹی کی طرف سے لگائی گئی تھی تو ہم جس جتہ کا جو دیکھا جو نوجوانوں میں جوس دیکھا جوس اور جنون کی بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے تیس ہزار کے آسپاس ووٹوں سے جیت ہوگی اب یہ آنکڑا ہے آنکڑے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک چل میں کی گراؤنڈ کی تو بات جب ہوتی ہے لوگ تنتری کی یہی خوبصورتی ہے کہ ultimate تو مد داتا تیہ کرتا ہے کہ کیا رہے گی امیدیں لگاتے ہیں لوگ اور چلیے ان درسوکوں کو جواب تو مل گیا جنہوں نے آپ سے کمینڈ میں پوچھا تھا لیکن فلوتپور جھرکہ میں اے بات کر لیتے ہیں بی جے پی کے پرتی آسی چوڑھی نسیم احمد صاحب سامنے ایک مشہور ایویدھائک مامن جی آپ کی پارٹی سے ہیں کیا لگتا ہے ان دونوں میں تکر ہے ہم مانتے ہیں حدیب صاحب ٹکر مجھے سے لگتا ہے اس روس سیٹ پر کم سے کم میں میں سمجھتا ہوں اسی ہزار ووٹوں سے کانگریش چاہی گا مامن خان اسی ہزار ووٹوں سے قریب قریب جید رہا ہے ایسا میرا اپنا انمان ہے اندازہ ہی کہتی ہے آپ کو بہت زیادہ دیر نہیں ہے آپ چند گھنٹے دور ہیں اور وہ نتیجہ آ جائیں گے جن کا ہم سب کو انتظار ہے تو لیکن ابھی تک کی جو انڈرسینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر بتا رہا ہم کہ قریب قریب اسی ہزار ووٹوں سے ستر سے اسی ہزار بھی تو یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہنگڑا یہ دس ہزار بڑھ بھی سکتا ہے یہ دس ہزار کم بھی ہو سکتا ہے پر میرا ماننہ یہ ہے کہ بہت بڑے بہمت سے وہ جیت نہیں ہے چلی آخری سوال بابا جس کو بابا کہتے ہیں لوگ اور سامنے ہے آجاد امیدواز چوری رہیس خان جی ان میں کیا تکر دیکھنے کو ملے گی ہاں پہی بھی ایک طرف جیت ہو رہی گی یا پھر تکر ہے وہاں وہاں دیکھو اچھا اچھی fight تھی اچھا سنگرز تھا لوگ تنتر کا ایک بہتری نظارہ وہاں دیکھنے کو ملا آجاد امیدواز لڑ رہے تھے رہیسہ خان جی اور کانگریس پارٹی سے علیہ السلام جن کو بابا کے نام سے دنوں نے بہت خیاتی بہت مشہور ہوئے اور بہت اچھی fight ہے ان میں لیکن میری اپنی سمجھ یہ کہتی ہے کہ وہ seat comfortable ہی نکل رہی ہے بہت آسانی سے وہ seat نکل جائے گی تو مطلب وہ نعرہ آپ کا پورا ہو رہا ہے بیجے پی جارہی ہے کانگریس آ رہی ہے بالکل یہ تو پورا ہریانہ نے بتا دیا پورا ہریانہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بیجے پی جارہی ہے کانگریس آ رہی ہے اب کوئی بہیمانی کر جائے تو الگ بات ہے نہیں تو سارے کے سارے سروے ساری کے ساری ریپورٹس یہ بہت بہت بھی بہت بہت بھی بیجے پی پارٹی نا یہ سام ڈندھ وید چوری چکاری بہیمانی پیسے سے دہلے سے کہ کیسے بھی کر گئے ان کی جگار بازی دوستو یہ مشہور چہرہ سیئے مختار احمد جو کاما ویدھان سبا سے وہ ہمارے ساتھ جر رہے تھے یوان کی دلوں کی دھرکن آخر میں ہم کہنا چاہیں گے سیئے صاحب سے جیسا کہ ہریانہ میں جگہ جگہ جھگرے کیے جا رہے ہیں چناؤں کو لے کر آخر میں آپ ان نو جوانوں سے کیا کہنا چاہو گے کل جب نتیجے سام جائیں گے کہیں نہ کہیں ایسا ماحول دیکھنے کو نہ ملے تو آپ کیا کہنے چاہو گے نہیں بلکل جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور پانچ سال میں ہمیں پھر موقع ملتا ہے اور لوگتن تریج کی یہی پریبھاس آئے دیتے ہیں یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ کئی بار آپ کے ہمارے مند کے مطابق نتیجے نہیں آتے تو پھر ہمیں آتاس ہونے کی نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہمیں امید کرتے ہیں کہ جو بھی وقتی جیت کے آئے گا وہ اچھا کام کرے گا اور اچھا نہیں کرے گا تو ہم کوسس کریں گے سمویدھانک طریقے سے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں نوجوان یہ ان کا کام ہے ویچارک مدبوئد ہو سکتے ہیں اگر کسی بات سے سہمت نہیں ہے جیتے ہوئے وقتی کی سمویدھانک طریقے سے لوگتندرین نے جو ان کو ادھیکار دیئے ہیں ان ادھیکاروں کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنی بات منوائے اس طریقے سے بھی اور پھر جیسے ہی جب موقع آئے تو ان کی پسند کا اگر کوئی نہیں بھی جیت کے آتا ہے تو پھر پانچ سال میں پھر موقع ملے گا پھر لوگتندر میں ووٹ کی طاقت سے اس کو بدلنے کا پھر تام کر لیں گے ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ٹائنگ دیا ہے ہمارے نیس چینل پر آپ کو